ناظرین نئے سال کے پہلے دن ہمارے مہمان معروف قسمت شناس ستارہ شناس بی ایم انجم کے علاوہ کون ہو سکتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جنیت کیا آلے آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سب کو نیا سال مبارک اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہاں اپنی داد وصول کرنی ہے کہ پچھلے سال میں نے جتنی بھی پیش گوئیاں کی تھی ہوں اللہ کے فضل سے پوری ہوئی ہیں انجم صاحب میں آپ کو بتا دوں آپ نے جتنی بھی پیش گویاں کی تھی نا ایک بھی پوری نہیں ہوئی اللہ کے فضل سے ساری کی ساری پوری ہوئی ہیں کیسے میں پچھلے سال جنیت صاحب کو کہا گی کیا تھا آپ کے متعلق ہے یہ شخص اگلے سال بھی منوسی رہے گا یہ رہے جی بدرجہ اتم ظلفی کے متعلق میں نے کہا تھا اس سال بھی اس پہ بوٹی نہیں چڑے گی چڑی جی نہیں جی جب پچھلی تھی وہ بھی کہا لے گی یہ گوگا جی کے متعلق میں نے کہا تھا اس سال بھی ان کی بھوگنی ختم ہوگی چہار گناہ زیادہ ہوگی بلکل بلکل آپ نے مجھے بھی کہا تھا کہ سارا سال آپ کے اوپر حسن کی دیوی عاشق رہے گی جی بلکل کہا تھا اور رہی یہ آپ نے کیسے کہہ دیا تھا چونکہ میں نے حسن کی دیوی کا ہاتھ بھی دیکھا تھا اس کا سارا سال بہت برا تھا سو میری اللہ کے فضل سے پیشگوئیاں جو ہیں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ سچ ثابت ہوتی ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اور کہنے والا ہوں کہ آپ کسی اہرے گہرے آج کل یہ فضول سے چار لفظ لے کے تو چلے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی قسمت کا حال بتانے جن کو اللہ بے کبھی نہیں پتا ان کو اتنا نہیں پتا کہ اتارت زہل سے چھوٹا ہے یا بڑا ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اتارت مشتری کا پھوپو کا بیٹا ہے یا اس کے بڑے تائے کے داماد کا بھائی ہے تو یہ بھاریکیاں چھوٹی چھوٹی ہیں جو ستاروں کے اندر موجود ہوتی ہیں اس کا مندلہ میں سارے رشتے دار ہیں آپ سے جی 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 یہ سارا کتخان ہے نکٹھے رال کے پائے آئے ہیں انجم بھائی اب میری کوئی زندگی میں خوشحالی آئے گی جی عید میں تین دن بڑی عید ترو مرو کیونکہ جو کھالے رودے پائے وہ سب آپ کوئی ملنے میں خوشحالی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں یہ اور کیا آپ کو سلک کا سوٹ سلوا دیا انجم بھائی آپ کا علم یہ کیوں نہیں بتاتا کہ میں یونان جاؤں گا سپین جاؤں گا جائیں گے آپ مگر فیصلہ باد غلامہ باد مائی دی چک گی منڈی کوارٹر یونان جانے کے وزکی کھائی صرف اس لیے ہے کہ یونان میں نان آتا ہے اچھا انجم صاحب مزاد چھوڑے مجھے تو بتائیں اگلے سال کے بارے میں میرے بارے میں کچھ دیکھیں اطارت جو مشتری کی طرف جا رہے نا وہ یہ اشارہ کرتا ہے کہ اگلے سال آپ کا خامد بھی اسنا شروع ہو جائے کیونکہ مجھے یہ زہل اشارہ دے رہا ہے کہ آپ گھر میں جاتی ہیں وہ کہتا ہے میں سوہردہ پو کھاما آپ اسنا شروع کرتے ہیں وہ کہتا ہے میری کمیزنی لبنڈہی آپ استی جاتی ہے وہ کہتا ہے میری امینال تو کیوں لڑی یہاں آپ استی رہتی ہے اس لیے اس سال وہ ارادہ کرے گا کہ میں نویہ سنا ہی چاہیے ہنجم صاحب بی سیریس بی سیریس پلیس مجھے آپ بتائیں کہ وہ جو دشیزہ ہاتھ میں پھول لیے برسوں سے ساحل سمندر پر کھڑی ہے وہ پھول مجھے کب دے گی وہ پھول آپ کو دے گی نہیں وہ پھول آپ پر ڈالے گی پھول مجھ پر ڈالے گی کیوں جی میں عمرہ کر کے آئے ہوں اور ویسے بھی وہ دشیزہ نہیں ہے برسہ پر سے جو کھڑی ہے سٹیچو ہے جنہوں تسی گلاب سمجھ رہے ہو نا ہاتھتے کہاں بیٹھا سی اچھے سار میرے بارے میں تو بتائیں کہ یہ بارہ مہینے مجھ پر کیسے گزریں گے جنیس صاحب اگر اسی طرح کے گاہ کہیں میرے تو پھر میں اپنی جنتری پھار دوں آپ مجھے بلاتے ہیں حکمرانوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے حکومتوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر جو ستارے کہہ رہے ہیں جو وہ پوچھنا چاہتے ہیں کیونکہ ناسی صحیح ہونے نا ہینے صحیح ہونے نہیں میرا مطلب ہے کہ مہنگائی ختم ہوگی بالکل نہیں اچھا یہ تیل اور گیس کے زخائر کی بات اس سے ترہی ہے اس سے ترہی ہے نہیں تو یہ ڈالر بھی نیچے نہیں آئے گا بہت اتے پھر تسی یہ سارا کچھ چھڑوں اور لیپ ٹاک بدل کے دیکھو یعنی میں لیپ ٹاک بدلیں تسی اپنی حرکتہ نہیں بدل لیں یہ سب چیزیں قوموں کی حرکتوں سے جڑی ہوتی ہیں یہ جو آپ کو یہ جو نجومی آکے تو رنگ بازی کرتے ہیں ہاتھ دیکھ کے ستارے یہ وہ بتاتے ہیں یہ سب ڈراما ہوتا ہے بس خود ہی راز افشان کر دیا ہے نہیں جنایت صاحب افشان کو تو میں نے بڑی دیر کا چھوڑ دیا ہوا اب تو میں حقیقت میں آ گیا ہوا دیکھیں قوم جو ہے وہ اس وقت بدلتی ہے قسمتیں اس وقت بدلتی ہیں جب قومیں اپنی حرکتیں اپنی سوچیں بدلتی ہیں یہ جو آگے رنگ بازی کرتے ہیں ٹیلی ویان پہ بیٹھ کے چار نجومی کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ستارے یہ کہتے ہیں زہل یہ کہتا ہے مشتری یار مجھے بھی ساری زندگی اس فیلڈ میں ہو گئی ہے مجھے تو کبھی مشتری نے کچھ نہیں کہا مجھے تو صبح صبح آپ کی بھابی کہتی ہے کہ اٹھ تیری خیار ہوئے ڈبروٹی لیا انڈے لیا جا کے یا بچے سکول چھا دیا خدا نے آج تک اس قوم کے حالت نہیں بدلی نہ جس کو ہو خیال آپ اپنی حالت کے بدلتی ہیں اچھا چلو انجوم بھائی کرونا کے بارے میں کچھ بتا دیں یار کسی ڈاکٹر سے پوچھے کرونا کم ہے کیا بتاؤں میرا گلاس فیلو ہے وہ دیکھیں جہاں کی بات ہے وہی ہونی چاہیے یہ نجومی جو ساری باتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں بتاؤں گا how it is possible کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ میڈیکل میں بھی بڑا بہترین آپ کو جواب دے رہا ہے معاشیات کے حوالے سے بھی وہی آپ کو میسیج دے رہا ہے فلکیات کے حوالے سے بھی وہی سب کچھ جانتا ہے اس بیچارے کو تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جس چینل پہ میں بیٹھا ہوں اگلے مہینے یہ مجھے چیک دیں گے کہ نہیں آپ کو بھی جاگے دیکھیں وہ بیچارے باہر اکاؤنٹ سے لڑ رہے ہوتے ہیں چار بہنے کا چیک روکا ہوا ہے وہ آگے سے کہہ رہا ہوتا ہے تینوں تے سارا پتا ہے تو کیوں کام کریں گے تینوں چار مہینے پہلے تیرے اتارت نے دسیاں دیسی کہ نہ ہون تینوں چیک نہیں دینا اتارت تینوں نوائے شریف دے واپسان دا دس دیندہ ہے تینوں چیک دنی دس دا مہیوس ہوگے ہو جا نجومی پھر اپنے کو بھوٹر بھی اڑا دیندہ ہے سزا دیو میں نوائے شریف صاحب آج دا سب تو بڑا سوال میں نوائے شریف صاحب آرہے ہیں واپس ہی ہمیں گلے بڑیاں ہیں یہ تے تس ہی پوچھنڈے ہو نا نوائے شریف صاحب ہی فون کر کے ہو ہی پوچھنڈے سن میں واپس ہاں آنگا کی نہیں اچھا چلو ہے ہی داس دیو ہے حکومت پانچ سال پورے کرے گی او یار میرا نا انجم باج بھائے او میں کتو تسا تھا نو او منو تے یہ نہیں پتا میں کار جانے تے پر جائی تا دینے بھوگا کھولنے کے نہیں نا جنیا بجے لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا آج ہم اپنے شو بس کے جو سپر سٹار کو ڈسکس کریں گے وہ ہیں مرہوم رفی خاور ننا صاحب لو جی آج ہے ہفتہ اور آج ہم اپنے شو بس کے جو سپر سٹار کو ڈسکس کریں گے وہ ہیں مرہوم رفی خاور ننا صاحب ننا صاحب ہر دل میں بستے ہیں اتنے کیوٹ اتنے معصوم اور اتنے بڑے فنکار ہوئے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو وہ پسند نہیں